جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں محمد اس بات پر قسم اٹھاتا ہوں تین چیزوں پر میرے نبی نے قسم اٹھائی کہ میں محمد ان تین چیزوں پر خدا کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اگر تم کر لوگے تو کامیاب ہو جاؤ گئے فرمایا کہ پہلا سن لو کہ صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی ہے تم اگر اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہو بظاہر لگے گا کہ میرا سو روپیہ چلا گیا لیکن اللہ اس کو ڈبل کر کے لوٹا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے میں محمد اس بات کی زمانت دیتا ہوں دوسری چیز میرے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ میں محمد اس بات کی زمانت دیتا ہوں کہ اس کی عزت میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی بولے سبحان اللہ اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گا آج ہمارا معاملہ ہے ہم کیوں جھو جائے ہیں ہم اس سے بڑے ہیں بات یہ ہوتی ہے موچ کی بات آتی ہے لاتھی کی بات آتی ہے تیور کی بات آتی ہے خان صاحب کی بات آتی ہے اپنے اسٹیٹس کی بات آتی ہے تو اللہ کنارے ہو گیا رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کنارے ہو گئی تاق بے ربط ہو کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہ ہمارا اسٹیٹس بیان ہونا چاہیے تو ہم تو لبرل لوگ ہیں اپنی مرضی کا اسلام جیتے ہیں اپنے مرضی کا اسلام مانتے ہیں کہاں قرآن حدیث کو مانتے ہیں نہ فیصلے میں مانتے ہیں نہ شادی میں مانتے ہیں اب دیکھ لینے کچھ ہے ایسا ہمارے پلے بچ رہا ہے کہ ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو غور کریں میرے بھائی اگر بات بورے لگتی ہو تو معاف کر دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میان فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے تو میں محمد اس بات کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اس کی عزت میں بھوئی کمی نہیں آئے گی ہاں اگر اسے لگتا ہے کہ میری عزت میں کمی آئے گی تو حضور کیا فرماتے ہیں میں کل قیامت کے دن اپنی عزت اس کے حوالے کر دوں گا اب اس سے بڑی بات کیا ہے مرنا ہے قیامت آئے گی میدانِ محشر خائم ہوگا سب جانتے ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں میرے بھائی ماننے والے بن جائیں ماننے والے بن جائیں ماننے والے بن جائیں ماننے والے بن جائیں honestly �